بسو جیت پٹن ڈریک سوال ازکران جناب امیت شاہ سبس لیٹنن گورنر جناب منوش ناس کہ جب میرے والد یہاں کے چیپ پینسٹر تھے گولام احمد شاہ صاحب مرہوم انہوں نے کیسے بائیس مہینوں میں چالیس بطالیس ہزار ڈیلی ویجرز کو پرمنٹ کیا اور بائیس ہزار نئی نوکریاں دی صرف بائیس مہینے میں اور آپ تیس ہزار نوکریاں دے رہے ہیں چھ سال میں یہی چیز ہم لے کے سامنے آئے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں یہ نظام نسک آیا جو موڈل شیری کشمیر کا حکومت چلانے کا موڈل تھا جو موڈل پھر مرہوم گولام احمد شاہ صاحب کا موڈل تھا وہی موڈل آپ کو سامنے لانا پڑے گا کہ موڈی صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ یہاں کا نظام پچھلے پانچ سال سے چلا رہے ہیں اس کے پہلے بھی پانچ سال میں آپ نے تیس ہزار نوکریاں دی ہیں صرف تیس ہزار اور وہ تیس ہزار بھی ہم کو معلوم نہیں ہے آپ کو کس کو دی ہیں لیٹنان گورنر جناب منوش جناس بسو جیت پٹھن ڈیریکٹ سوال از کران جناب احمد شاہ صاحب اس یہ میں ہندوستانی خوم مینسٹر چھے بسو جیت پٹھن ڈیریکٹ سوال کران پرائم مینسٹر نن اندر موڈی اس کہ موڈی صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ یہاں کا نظام پچھلے پانچ سال سے چلا رہے ہیں اس کے پہلے بھی پانچ سال میں آپ نے تیس ہزار نوکریاں دی ہیں صرف تیس ہزار اور وہ تیس ہزار بھی ہم کو معلوم نہیں ہے آپ کو کس کو دی ہیں کیا آپ نے آبادی کے تناسل کے حساب سے دی کیا آپ نے وہ ریشو رکھا کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی کی تعداد قریب ستر بہتر فیصد ہے کیا آپ نے یہ دیکھا ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ جب میرے والد یہاں کے چیپ پنسٹر تھے غلام احمد شاہ صاحب مرہوم انہوں نے کیسے بائیس مہینوں میں چالیس بطالیس ہزار ڈیلی ویجرز کو پرمنٹ کیا اور بائیس ہزار نئی نوکریاں دی صرف بائیس مہینے میں اور آپ تیس ہزار نوکریاں دے رہے ہیں چھ سال میں یہی چیز حملے کے سامنے آئے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں یہ نظام نسک آیا جو موڈل شیری کشمیر کا حکومت چلانے کا موڈل تھا جو موڈل پھر مرہوم گلام احمد شاہ صاحب کا موڈل تھا وہی موڈل آپ کو سامنے لانا پڑے گا اسی موڈل کے تحت آپ کو یہاں کی حکومت چلانی پڑے گی جو میں یہ آج ان کو سوال پوچھتا ہوں کہ چھ سال کے بعد تیس ہزار اور تیس ہزار بی بی نہیں مجھے پتا ہے کہ میرا حصہ کیا ہے اس میں وہ کن کو دیا ہے پینتیس لاکھ بیکار نو جان بچے گھوم رہے ہیں دربدہ یہاں آپ نے ڈیلی ویجر نے آپ نے سسی کے بارے میں بات کی فائر سروس کے بارے میں بات کی او بی سی کے بارے میں بات رہی ان سب کو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو اور اس کے لیے پھر میں کہوں گا سب سے پہلی چیز ہماری ہے یونٹی میں پی ای جڈی لوگوں کو پھر ایک بار بات ان کی ان کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فیوچر کے لئے ہمارے بچوں کے لئے ہماری یونٹی بہت ہی بہت ہی اہم ہے ضرورت ہے اللہ کرے کہ ایسا اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا دن ہو کہ ہم کو الگ الگ سٹیجوں پہ چڑھ کر ایک دوسرے پہ کیچڑ اور ایک دوسرے پہ پتھر پھیکنے پڑیں گے یہ چیز ہے اور ہم آج اس کی شروعات یہاں بھی کر رہے ہیں اور میرا ماننا یہ ہوگا کہ ہماری سرنگر سٹی میں چوہتر وار ہے